لیکن آپ کے پاس ٹیم بھی تو عزیز صدیقی صاحب تو اوپر تھے لیکن باقی ٹیم بھی ادھر لاہور میں مختلف علاقوں میں آپ کو ملی ان میں سے چیدہ چیدہ لوگ کون تھے جو آپ کے بدلگار ہیں لاہور میں تو میں نے علاقی ڈیٹر رکھا ہوا تھا جناب خالد احمد صاحب کو خالد احمد صاحب بھی بلکل ہی اللہ کے فقیر آدمی تھے اور میں نے ان کو ہر وقت لکھتے ہوئے ہی دیکھا ہے اور اخبار میں مصروف دیکھا ہے میں نے ان کو کوئی گف شپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے جب ان کے والد صاحب کی ڈیٹھ ہوئی تھی تو میں افسوس کیلئے ان کے گھر گیا تو گھر میں ان کے کوئی نہیں تھا میں واپس آفیس آیا تو دیکھر کہ خالد صاحب جو ہے وہ دفتر کا کام کر رہے ہیں تو میں ان کو گلے ملا اور میں نے کہا کہ خالد صاحب آپ دفتر کیوں آئے ہیں تو رونے لے کے ظاہر ہیں ان کے والد کی ڈیٹیوٹی کہتے ہیں کہہ رہے تھے کہ دل میں گھر نہیں لگ رہا تھا میں نے سوچے میں جا کے کام کرلوں بجائے گھر میں بینٹنے کے ویسے تو وہ ایک عظیم آدمی تھے جی آپ احمد بشیر صاحب کے بات کا احمد بشیر وہ صاحب ہیں جو بشران ساری اور ان سب کے والد ہیں جی والد صاحب ہیں تو احمد بشیر صاحب کو جب جنگ سے نکالا گیا تھا میں نے ان کو تب لاہور سے اخبار نہیں نکل رہا تھا تو میں نے ان کو اس وقت اپنے ساتھ ملایا تھا جس پر جو ہمارے اعلیٰ طبقہ ہے وہ بہت ناراض تھی کہ آپ اس کو نکال دے تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نہیں نکالوں گا کسی بھی صورت میں نہیں نکالوں گا کیونکہ انتقال ہو گیا میں نے کسی کو کسی کے کہنے پر نہیں نکالا ہے اور جوالد صاحب کے دور میں سنٹری پوسٹ پر پابندی کی کہ وہ کسی بھی سرکاری دفتر میں نہیں جا سکتا ہے کوئی اس کو نہیں خرید سکتے ہیں تو اشتہار تو ملنے ہی رہے تھے ہمیں بھی کہا ہے پھر ہم نے کہا کہ ہمیں کیا ڈر ہے جب اشتہار ہی نہیں مل رہے ہیں تو پھر سچ لکھے ویسی بھی میں نے ایڈیٹوریل کے جو جہاں پر نام وغیرہ آتے ہیں تو وہاں میں نے سورہ وقرہ کا ایک آیات کا ترجمہ لکھا ہوا تھا وَلَا تَذْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقُ وَانْتُ تَعْلَمُونَ مت ملاو جود کو سچ سے مت پردہ پوشک کرو جود کی سچ سے تم جانتے ہو تو اس بھی وہ مجھ سے ناراض تھے اور میرا نام سرخہ پڑ گیا تھا کہ میں سرخہ ہوں میں مسلمانی نہیں ہوں میں نے جب یہ ٹیم اکٹھی کر رہا تھا تو اس سے پہلے میں سولہ دفعہ جین کی سیر کر چکا تھا اور میرے سفیدریش والد صاحب جو ہے وہ چھے مہینے رہے تھے اب یہ اخبار نہیں نکل رہا تھا کیونکہ پہلی دفعہ پشاور سے اخبار نکال رہے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا پھر ایک بھی لوکل آدمی نہیں تھا سوائے چھوکیدار کے واقعی سارے آوٹسائیڈر تھے یا پنجاب سے تھے پنجابی بولنے والے تھے یا اردو سپیکنگ تھے تو ان لوگوں نے یہ اخبار بنایا ہے اور انہوں نے جو پھر سب سے بڑا کام جو صدیقی صاحب نے کیا آج آپ جتنے بھی بڑے جنرلیسٹ دیکھتے ہیں وہ سب فرنٹیر پوسٹ سے نکلے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ پشاوری انیورسٹری میں جنرلیزم ڈپارٹمنٹ نہیں تھا وہاں سے ڈگری نہیں ملتی تھی یہ خان سے ملتی تھی پشاور میں داروں خلافہ ہے وہاں آپ کو ڈگری نہیں ملتی تھی آپ کو ڈپلوما ملتا تھا تو اس کے لئے ہم نے کافی لڑائی کی آخر کار اللہ پاکناہ میں کامیابی دی اور آج وہاں پہ جنرلیزم ڈپارٹمنٹ رہے ہیں اور بچے بہت آگے جا رہے ہیں میں بہت خوش ہو رہا ہوں جتے دنوں میں نے باڑا میں جب پریس کلپ دیکھا میں گیا تھا سپیشلی میں اس پریس کلپ کو دیکھنے کے لئے گیا کیونکہ میرا خواب تھا کہ میرے علاقے میں باڑا میں لنڈی کوتل میں باجوڑ میں وزیرستان میں ٹرائبل ایریا میں صحافی نکل آئے اس طرف کوئی آنی رہا اس طرف آ جائیں اور لوگوں کو اپنے مسائل اور اپنے علاقے کے جو وسائل ہیں اس سے آگائی پہنچائے تو اللہ پاک نے اس میں مجھے کامیابی دی ہے بس وہ بیچ میں جو ہے نائنٹی نائن سے دو آزار آٹھ تک کا جو وقت تھا تھا تو میں جیل میں لیکن اللہ کہوائے کہ میں باہر ہوں اور میں جیل میں زیادہ خوش تھا خدا کی قسم میں جیل میں بہت خوش تھا ایک تو میں چاہے آپ جو بھی سمجھے مجھے جیل والوں نے بہت پیار دیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بے گناہ ہیں میں واحد بندہ ہوں جس کے ڈرائیور اور گنمین کو بری کر دیا گیا نہ کوئی اس کا اس کی کوئی وجہ بتائی گئی اور جب میری باری آئی میرے وکیل نے کہا کہ یہ وہ کیس پروپٹی کدھر ہے تو جواب میں لگی جی وہ ہم نے جلا دی ہے تو میرے وکیل احسان قادر شاہ صاحب تھے وہ بودو صاحب کے وکیل تھے وہ ہم نے وکیل بھی رہ لے وہ کرزادہ صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جلا سکتے نہیں ہیں یہ تو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن تک اس کو رکھنا پڑتا ہے آپ نے کیسے جلا دی ہے لیکن دو بار سے زائے موت دے دی اور پھر مجھے خط آیا ایمونیسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے کہ کیا ہم آپ کی کیس کی جو ہے وہ تحقیقات کر سکتے ہیں تو میں نے کہا یہ سوائی نوٹ پلیر تو انہوں نے اس کی پوری تحقیقات کر دی اور انہوں نے اتنی تحقیقات کر دی وہ کوئی بچی تھی میں آج تک اسے ملا نہیں ہوں انہوں نے مجھے پریزنر آف کانشنس ضمیر کے قیدی کا ایوار دیا تو میرے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے ضمیر نہیں بیچا میں ضمیر اگر بیچتا تو مجھے نواز شریف صاحب جو پلارٹ دے رہے تھے جو پیسے دے رہے تھے جو سب کچھ دے رہے تھے وہ تو میں لے لی تھا لیکن ایک ضمیر شخص کیسیت سے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں تو فرنٹیر پوسٹ جو ہے وہ آپ نائنٹی نائن میں جیل میں گئے تو نکلتا رہا پھر دو ہزار کے بعد دو ہزار کے بعد جو ہے جو جب میں جیل سے آیا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں میں کریم مسافر آیا ہوں میرے اس گھر میں کوئی حسیت نہیں ہے اور جب میں اپنے اخبار کی شکل دیکھتے تھا تو میں روتا رہتا تھا میں جب اپنے سٹاف کو دیکھتا تھا اور اپنے پرانے سٹاف کو یاد کرتا تھا میں روتا تھا اور وہی سارے لوگ زندہ تھے جو میرے ساتھ نائنٹی نائن میں کام کر رہے تھے نائنٹی نائن میں اللہ گواہ ہے کہ فرنٹری پوز کی سرکولیشن انتالیس سو یا اکتالیس سو صرف پشاور میں تھی اور وہ سرکولیشن جب میں نے اپنے نیوز ایجنڈ سے معلوم کی تو وہ تین سو رہ گئی تھی اشتہار تو چپ رہے تھے دو ہزار سے دو ہزار انیس تک میرا نام پہ اخبار چپتا رہا انیس یا بیس کروڑ پیر لیا ہے جس کے میرے پاس ثبوت ہے اس کے بعد انتظانیہ سے مل کر میرا نام نکال دیا اور اپنے نام پہ پشاور سے اخبار نکالا میں پشاور ہائی کورٹ گیا پشاور ہائی کورٹ نے مجھے سٹے آرٹر دیا ہے جو کہ آج ابھی اس وقت تک ویلڈ ہے اور میں نے چیف سیکٹری گھوم سیکٹری انفارمیشن سیکٹری کمیشنر ڈی جی پی آر سب کو وہ کاپی اور ساتھ خط لکھا کہ آپ اس اخبار کو کیسے چپنے دے رہے ہیں یہ تو اگر قانون چھاپ رہے ہیں آپ اس کو کیسے چھاپ رہے ہیں اور کیسے چپنے دے رہے ہیں لیکن چونکہ مجھے وہ آن سمجھے دے کہ میں ان کی آنکھ کا جو ہے وہ بہت بڑا شطیر ہوں تو میں اگر وہاں پہ ہوں گا تو میں ان کی یہ جو بدماشیہ ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں میرے صوبے اور میرے ملک اور میرے قوم سے تو میں یہ سب سامنے لاؤں گا اس لیے ایسا کر دیا لاہور کے اخبار کو جو ہے میرے بچے ان کے ساتھ مل گئے ہیں نواز شریف والوں کے ساتھ میں نے ایک خبر شاپی ہوئی تھی گیاں شیخ پورا میں ایک سپورٹس کے لیے گرانڈ کوئی پتہ نہیں کتنے سو کنال ڈائی سو ڈائی آزار کنال کتنے آزار کنال زمین تھی وہ نواز شریف صاحب نے کروا دی بیگم صاحبہ کو اپنی وائف کو اللہ ان کو بخشے تو میں نے وہ خبر چاپ دی اس خبر سے وہ بہت ناراض ہو گئے انہوں نے کہا اس کی تردید کر دے میں نے کہا میں کیسے تردید کر دوں یار میرے پاس ثبوت ہے میں نے تو ثبوت کے ساتھ خبر چاپی ہوئی ہے تو میں تردید نہیں کروں گا جس طرح میں نے آپ کی شکر سکینڈل کی خبر چاپی تھی کہ آپ ہندوستان سے شکر پلانٹ لائے ہیں اور آپ نے مجھے تیس کروڑ ہر جانے کا نوٹس بھیجا تھا لاہور ہائی کورٹ سے میں نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا میں تو نہیں بھاگا ہوں آپ بھاگے دے تو میں اس کی تردید نہیں کروں گا تو میرے بچوں کے ساتھ مل کے انہوں نے میرے اخبار کو اس کی ڈیکلیوریشن کینسل کر دی کہ سزایافتہ اخبار نہیں نکال سکتا ہے آپ اس ملک میں کتنے جرنلسٹیں جو سزایافتہ ہیں اگر گننا شروع کر دے ہندوستان میں یہاں پہ کتنے ملکوں میں کتنے سزایافتہ لوگ ہیں میں سارے عمر کے لئے سزایافتہ ہوں میں نے کوئی غداری کی تھی ایک تو میرے اوپر جھوٹا کیس بن گیا امنیسٹر انٹرنیشنل کو میں نے پیسے تو نہیں دیا دیا تو وہ اخبار بن کر دیا ساکر بن حصار صاحب نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے گیارہ جون دو آزار اٹھارہ کو اس کی ڈیکلیریشن بحال کر دی لیکن میری مالی حالت ان لوگوں نے اس قابلی نہیں چھوڑی کہ میں اخبار نکالتا کیونکہ سارے پیسے تو وہ نہیں جاتے رہے جو یہاں میں نے دو آزار تیرہ میں اخبار نکالا تو ستر یا بہتر لاکھ یہ کتنے لاکھ روپے جو ہے وہ بھی فرنٹی پوس پشاور کے ایک آنڈ میں جمع ہو گئے وہ بھی میرے بچے کھا گئے ہیں یہ اتنی لمبی دستان ہے کہ اس کے لیے تو اتنی بہت سارا ٹائم چاہیے بہت سارا وقت چاہیے کہ میں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیوں ہو رہا ہے میں تو بہت سچا کرا پاکستانی ہوں میں تو پاکستان کو ماں سمجھتا ہوں میں نہ بلوچی ہوں نہ سندھی ہوں نام ہمارے الگ رکھے گئے ہیں ہماری پہشان کے لیے لیکن بھاگی ہم دشمن تو نہیں ہیں ہم بھائی ہیں میں لاہور شہر میں پچھلے چالی سال سے رہ رہا ہوں کیوں رہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہاں بہت پیار ملا ہے بہت عزت ملی ہے میں لوگ بے شک شاید کسی کو بڑا لگے کہ میں بلجابیوں کی تعریف کر رہا ہوں میرے ساتھ کسی پنجابی نہیں جاتی نہیں کیے سوائے نواز شریف صاحب کے میں تو حیران ہوں کہ میرے ملک کے وہ لوگ جن سے میں نے سیکھا ہے پروفیسر وارد میر صاحب مجھے یاد ہے جب میں نے اخبار میں کہا رہا ہے ہمارے یہاں ساتھ ہی بیرو آفیس ہوتا تھا وہ یہاں آیا کرتے تھے ہمارے بیرو چیف تھے ان کے دوست تھے تو مجھے تنگ کرتے تھے کہتے تھے کہ بیٹا یہ بہت مشکل کام ہے اور اس مشکل کام میں آیا ہو تو آپ ڈٹنا ہے بھاگنا نہیں ہے میں نے کہا کہ جناب ہم نے آپ ہی جیسے استادوں سے سیکھا ہے ہم بھاگیں گے نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موسیقی موسیقی